ہمارا جو کردار ہونا چاہیے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ اہل بیت یا اتھار تعارف کروا سکے روز قیامت یہ جملہ غالباً غدستہ سالمی میں نے آپ کی سماعتوں کی عرص کیا آج بھی اس روایت کا ٹوڑا آپ کی سماعتوں کی عرص کروں چچڑے امام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور ایک مرتبہ سوال کرنے لگا مولا آپ کا چاہنے والا کیسا ہونا چاہیے مولا نے کہا ہمارے تین طرح کے چانے والے ہیں ایک چانے والا وہ ہے جو فقط زبان سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے دل میں محبت نہیں ہوتی کہ ظاہری اعتبار سے ہماری محبت کا فائدہ اسے بھی ملے گا لیکن یہ وہ نہیں ہے جسے ہم پسند کریں کہ دوسرا وہ ہے جو زبان سے اعلان نہیں کرتا لیکن دل میں محبت رکھتا ہے یہ بھی محبت کرنے والا ہے اس کی محبت کا اپنا ایک الگ مرتبہ ہے لیکن یہ اس عالی و عرفہ مقام پر نہیں ہے جہاں پر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ مولا پھر کونسا ہے ایسا چاہنے اور ماننے والا ہے جس کو آپ پسند کرتے ہیں کہ وہ کہ جو دل سے محبت بھی رکھے اقرار کر کے زبان سے ہماری محبت اقرار بھی کرے اور ہمارے ناموں سے اپنا تعرف کروائے کہ میں ان کا چاہنے اور ماننے والا ہوں مولا نے کہا جب کردار ایسا ہوگا کہ محبت دل میں ہے زبان پر ذکر ہے اپنا تعرف اپنے نام سے نہیں ہمارے ناموں سے کرائے کہ میں وہ ہوں جو ان کا ماننے والا ہوں یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ انسان کسی شخصیت کے لئے اپنی ذات کو چھوڑ دے ان کی ذات سے اپنا تعرف کروائے کہ زبان سے ہمارا ذکر کرے محبت دل میں رکھئے اور اپنا تعرف ہمارے ناموں سے کروائے کہ جب ایسا شخص روزے قیامت میں آئے گا تو ہم اپنا تعرف اس کے نام سے کروائیں گے ایسا شخص جب روزے قیامت آئے گا ہم اپنا تعرف اس کے نام سے کروائیں گے کہ یہ ہمارا محبت آیا ہے سلمان نے اپنی زندگی کے اندر کیا کیا اصحاب کا مجمع ہے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور بات یہ ہو رہی ہے کہ ہر ایک اپنا نسب و حسب بتائے ہر ایک اپنا حسب و نسب بتائے اور ایک مرتبہ جب کہا گیا ہر ایک نے اپنے بارے میں بتایا کہ میں فلا کا بیٹا ہوں میرا سلسلہ نسب یہاں تک جا کر ملتا ہے اور یہ جملہ کہنے کے بعد ایک مرتبہ سلمان سے کہا سلمان تم بھی تو بتاؤ اور سلمان بڑے باوکار طریقے سے لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور ایک مرتبہ جملہ کہتے ہیں انا سلمان بن عبداللہ انا سلمان بن عبداللہ انا سلمان المحمدی میں سلمان ہوں اللہ کے بندے کا بیٹا ہوں میں سلمان محمدی ہوں کہ سلمان یہ تعرف کان سے آ گیا تمہارا تعلق محمد مصطفیٰ سے کیسے ہو گیا ایک مرتبہ جملہ کہا میں گمراہ تھا خدا نے مجھے ہدایت دی تو محمد مصطفیٰ کے ذریعے سے دی میں گمراہ تھا مجھے خدا نے ہدایت دی تو محمد مصطفیٰ کے ذریعے سے دی کنتو غلاما میں غلام تھا فعتق اللہ پروردگار عالم نے مجھے نجات دی آزاد کروایا بے محمد محمد مصطفیٰ کے ذریعے سے اور میں کچھ بھی نہیں تھا کنتو فقیرا میں فقیر تھا پروردگار عالم نے مجھے غنی بنایا تو محمد مصطفیٰ کے ذریعے سے بنایا تو جو کچھ میرے پاس ہے چاہے ایمان کے اعتباس سے ہو چاہے حسب کے اعتباس سے ہو چاہے نصب کے اعتباس سے ہو سب کچھ محمد مصطفیٰ کا عطا کیا ہوا ہے تو حق یہ ہے کہ میں کہوں کہ میرا تعلق محمد مصطفیٰ سے ہے میرا اور کوئی کسی سے تعلق نہیں میرا تعلق محمد مصطفیٰ کی ذات سے ہے